شہزادی دھنک کی سالگیرہ شام کا وقت ہو رہا تھا اور سب بچے بہت خوش تھے کیونکہ انہیں روزانہ کی طرح دادی امہوں سے کہانی سننی تھی ابھی سب رات کے کھانے سے فارف ہی ہوئے تھے کہ سب بچے بھاگ کر دادی کے کمرے میں جا پہنچے سب لوگ بچوں کو جاتے ہوئے حیرت زدہ نظروں سے دیکھنے لگے کہ آخر بچوں کو ہو کیا گیا ہے شام ہوتے ہی نہ گیمز کی لڑائی ٹیلی ویجن ریمورٹ پر مارا ماری دادی امہوں بولی یہ سب کہانیوں کا کمال ہے بچے خدرت سے دور ہو چکے تھے انہیں کہانیوں کی دنیا کا پتہ ہی نہ تھا اب یہ کہانی کی دنیا کے شاپ میں باقی سب چیزوں کو بھول جاتے ہیں فوفو بولیں اوہ تو یہ سب کہانی کے چکر میں آپ کے کمرے میں جا پہنچتے ہیں دادی امہوں مسکریں دادی امہوں جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئیں وہ ہم پر پہلے سے جمعہ فوج نے شور مچانا شروع کر دیا دادی امہوں آج ہم کونسی کہانی سنیں گے دادی امہوں آج ہم کونسی کہانی سنیں گے دادی امہوں مسکریں پیارے بچو آج ہم شہزادی دھنک کی کہانی سنیں گے سب بچے ایک زبان بولے شہزادی دھنک کی کہانی دادی امہوں بولیں ہم بچو شہزادی دھنک کی کہانی پھر دادی امہوں نے شہزادی دھنک کی کہانی سنانی شروع کی یہ کہانی ہے آلیہ کی جو اپنے گھر کی بہت لادلی ہے آلیہ کو دھنک بہت پسند ہے اس لئے سب اسے شہزادی دھنک کے نام سے بلاتے ہیں آج اس کی سالگیرہ ہے اور وہ بہت افسردہ ہے کیونکہ کسی نے اسے سالگیرہ کی مبارک باد نہیں دی اسے امید تھی کہ میرے صبح اٹھتے ہی سب مجھے سالگیرہ کی مبارک باد اور تحفے دیں گے لیکن کسی نے ایسا نہیں کیا البتہ کسی کو شاید میری سالگیرہ یاد ہی نہیں بشری متجسس ہوئی دادی یہ دھنک کیا ہوتی ہے دادی نے کہا دھنک کا دوسرا نام قوسقضہ ہے انگلیش میں ہم اسے رینبو کہتے ہیں دھنک سات رنگوں سے مل کر بنتی ہے جس میں سرخ، مالٹائی، پیلا، نیلا، جامنائی، سبز اور گہرا نیلا شامل ہیں جب بارش کے قطرے فضاء میں ہوتے ہیں اور سورج کی روشنی ان پر سے گزرتی ہے تو سات رنگوں کی ایک کمان آسمان پر بن جاتی ہے اسے دھنک کہتے ہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ دھنک آسمان پر واقعی موجود نہیں ہوتی مگر یہ دیکھنے والے کی جگہ پر منحصر ہوتا ہے نیوٹن نے اس بات کو ثابت کیا کہ سفید روشنی دھنک کے ساتھ رنگوں سے مل کر بنتی ہے بچو، کیا آپ کو پتا ہے کہ دھنک ایک نہیں بلکہ مختلف اندازمی ترتیب پاتی ہے اسے دھنک کی ذائق کا نام دیا جاتا ہے اقیل کہنے لگا دادی مجھے بھی یہ دھنک دیکھنی ہے دادی مسکرائیں بچو، ہم دھنک کو ہر وقت نہیں دیکھ سکتے منحل گڑھ بڑھائی تو دادی امم پھر ہم کب دیکھیں گے دھنک کو ارہم کہنے لگا کہ یامی صبح صبح اٹھ کر دھنک کو دیکھ سکتا ہوں زینب کہنے لگی ہم تم کبھی بھی دیکھ سکتے ہو تم تو دھنک شہزادے ہونا کہہ کہے گونج نہ لگے دادی امم بولی، نہیں بچو عمومان جب آدھے آسمان پر بادل ہوں اور آدھا آسمان ساف ہو تو آسمان پر دھنک بنتی ہے لیکن جیسے کہ میں نے بتایا ہے اسے ہر جگہ نہیں دیکھا جا سکتا یہ جگہ پر منحصر ہوتا ہے کہ روشنی وہن سے کس زاویے سے گزر رہی ہے علامت واوین بشری کہنے لگی دادی شہزادی دھنک کی سالگیرہ کا کیا بنا دادی کہنے لگی آلیا پریشان حال میں ہی اسکول چلی گئی اسکول بھی اس کی کسی دوست نے اسے مبارک باد نہ دی اسکول سے واپسی پر وہ اپنی نانی اموں کے گھر چلی گئی وہاں بھی کسی کو آلیا کی سالگیرہ یاد نہ تھی آلیا بہت اداس ہو گئی ارحم نے پوچھا دادی کیا آلیا سے کوئی پیار نہیں کرتا دادی مسکر ہیں نہیں بچو ایسی بات بلکل نہیں سب پوچھنے لگے تو پھر کسی کسی کو آلیا کی سالگیرہ یاد کیوں نہیں دادی کہنے لگی یہ تو کہانی کے آخر میں پتا چلے گا سب فاموش ہو گئے دادی نے کہانی کو آگے بڑھایا آلیا سارا دن اداس فرتی رہی اور ہی سوچتی رہی کہ کوئی مجھ سے پیار نہیں کرتا کسی کو میری سالگیرہ یاد نہیں اب میں کسی سے بات نہیں کروں گی لیکن جب رات کو وہ ماموں کے ساتھ گھر واپس آئی تو حیران رہ گئی سب لوگ پہلے سے گھر میں موجود تھے نانی لوگ کنزنز اور اس کی دوسطی سب نے بلند آواز کہا ہیپی بٹڈے دھنک شہزاڑی آلیا یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ سب کو میری سالگیرہ یاد تھی گھر کو سب نے اتنا اچھا سجایا ہوا ہے اور کیک پر دھنک بنی ہوئی ہے یوں سب نے آلیا کو سرپرائز دیاور اس کی ساری اداسی غائب ہو گئی بشری کہنے لگی دادی امم میری سالگیرہ بھی ایسے ہی کرنا آپ سب ہنسنے لگے ارہم کہنے لگا مجھے تو دھنک دیکھنی ہے جب بارش کا موسم ہوگا میں ضرور دیکھوں گا سب بچے کہنے لگے ہم بھی دیکھیں گے دادی امم کہنے لگیں چلو اب بہت رات ہو گئی ہے سب بچے جا کر سو جاؤ سب بچے سونے چلے گئے اور دادی امم خوش ہو گئی کہ بچے خدرت کے قریب آ رہے ہی دور تک کوئی نہ آیا ان رتوں کو چھوڑنے بادلوں کو جو دھنک کی چوڑیوں پہنا گئی موسیقی 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 موسیقی